وزیر داخلہ رانا سنولا نے پنجواب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دے دی پریس کانفرنس میں رانا سنولا نے کہا وزارت داخلہ میں گورنر راج کی سمری تیار ہو رہی ہے پنجواب میں میرے داخلے پر پابندی گورنر راج کا جواز ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی وزیر داخلہ بونگیاں مار رہے ہیں گورنر راج کن حالات میں لگتا ہے آئین پڑھ لیں رانا سنولا خود نہیں پڑھ سکتے تو قانونی ماہرین سے پڑھ والیں فواد چودری کی بول نیوز سے گفتگو کہا گورنر راج سے سیاسی حالات مزید خراب ہوں گے حکومت غلطیاں کر رہی ہے فیصلوں پر نظر ثانی کرے حمزہ شہباز فارغ پروے زلاہی وزیرالہ پنجاب بن گئے صدر عارف الوی نے ایوان صدر میں رات گئے حلف لیا حکومت کی بددیانتی حلف برداری تقریب سرکاری ٹی وی پر نہیں دکھائے گئی پروے زلاہی کی بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات پنجاب میں آئندہ سیاسی حکمت عملی اور کابینہ پر بھی مشاورت عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج سہ پہر طلب کر لیا اتحادی حکومت بوکھلا گئی عالی عدلیہ کے خلاف نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کیس میں بینچ کے تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور وزیر قانون کو ہدایت جاری عدالتی فیصلے اور سیاسی صورتحال پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا جلاس کچھ دیر بعد ہوگا قومی اسمبلی کا جلاس آج چار بجے ہوگا نیب ترمیمی بل اور دیگر امور تیس نکاتی ایجنڈے میں شامل اسپیکر پنجاب اسمبلی کی نشست خالی عہدے کیلئے شاہ محمود قریشی کے صاحب زادے زین قریشی عثمان بزدار سبتین خان میہ محمود الرشید اور میہ اسلام اقبال کے نام زیر غور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ نئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے واسق قیوم اور ملک تیمور کے ناموں پر غور محمد خان بھٹی وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری تائینات نوٹفیکیشن جاری سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحریک انصاف کا شہر شہر جشن آتش بازی عمران خان کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم ٹوئیچ میں لکھا کہ ججز کو قانون اور آئین کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ججز ان کے دباؤ اور بدزوانی کے باوجود ڈٹے رہے بول نیوز کی روایت برقرار سب سے بڑی ٹرانسمیشن ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کیس سے مطالق تمام تر معلومات لمحہ بلمحہ سپریم کورٹ کی صورتحال سے ناظرین کو رکھا باخبر بول نیوز چھا گیا تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل بھرپور کوریج تجزیہ اور تفسرے ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر سوشل میڈیا پر بھی بول نیوز نمبر ون عوام کا بول سے والہانہ محبت کا اظہار سیاسی رہنماؤں کا بھی بول نیوز کو خراج تحسین ڈالر کی تاریخ قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید چار روپے سات پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو سنتیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی بلند پرواز اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انتالیس روپے کا ہو گیا ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا مفتہ اسمائل نے ایک بار پھر دو ہفتے میں سب اچھا ہونے کی رام کہانی سنا دی کہا ڈیفورٹ کے خدشات ختم ہو چکے روپے پر دباؤ ایک دو ہفتے میں ختم ہو جائے گا درامدات میں کمی اور برامدات تین ماہ میں بڑھ جائیں گی سندھ میں بارشوں سے حد سات پی ڈی ایم اے کے مطابق سوبے میں بیس جون سے چھبیس جولائی تک نوے افراد جانبھاق ہوئے کراچی میں چوتیس افراد لقمیہ جل بنے اکیاون افراد جخمی ہوئے کراچی میں آج پھر بارش مسلسل بارشوں سے شہر کی سڑکی تباہال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے